اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین امید آپ سب ہی خیر و آفیت سنگے خیر مقدم میں آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ٹیب بائے اظہر میں فالس پیرلائسس یعنی لکوائیے بیماری بھی آج کل بہت سننے میں آ رہی ہے یہ بیماری کہیں بھی ہو سکتی اس مرض کو پرانے وید لوگ پکشک ہاتھ بھی کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس کا گھریلو آسان علاج ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور فیس بک پیج پہ ہیں تو فالو کرنا نہ بھولیں پسند آئے تو لائک بھی ضرور کر دیں جانتے ہیں گھریلو آسان نسخہ نمبر ایک آپ کو لینا ہے پانسو گرام سرسو کا تیل اور پچاس گرام لحسن کی کڑیا لوہی کی کڑھائی میں پکا لیں جب دیکھیں جب پانی جل گیا ہے تو فالس کی جگہ پہ لگائیں بہت جلد آرام ملے گی نمبر دو کرے لے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں سبزی میں اور کرے لے کا جوس بھی پیئیں نمبر تین کھانے میں پیاز کھانے جیسے آپ پیاز استعمال کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد جوہے پیاز بھی کھائیں یا کھانے میں استعمال کریں اور اس کا رس بھی آپ پی سکتے ہیں بہت جلد فائدہ کرتا ہے یہ فالس میں نمبر چار جہاں پہ فالس کا اثر ہے وہاں تلسی عبال کے اس کی بھاپ دیں فالس کی جگہ پہ بہت جلد آرام ملے گا نمبر پاس پھلو کا رس بھی مرج کو جلدی ٹھیک کرتا ہے نمبر چھے تلسی اور دہی ایک میں ملا کے اور لاہوری نمک ڈال لے اس کا لیپ لگائیں فالس کی جگہ پہ فالس جاتا رہے گا نمبر ساتھ سوٹ اور عورت کی دال عبال کے پینے سے لکوا ٹھیک ہو جاتا ہے نمبر آٹھ ڈودھ اور چھوارہ بھی بہت اس کے لیے مجرزب ثابت ہوا ہے نمبر نو ایک بڑا چمچ کالی مرچ اور تین چمچ گھیم گھی کلے بنا کے لگائیں فالس کی جگہ پہ فالس جاتی رہے گی نمبر دس لائسن کو پیس کر مکھن میں ملا کے کھائیں پیرل آرسیس میں بہت ہی فائدے مند ہیں ناظرین امید ہے آپ کو یہ لکوا اور پہلا ریسیس کے مطابق یہ مطالق یہ ویڈیو پسند آئے گی تمام دیکھنے والے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ٹپ بائے ازر کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنی بیش خیمتی رائے ہم تک ضرور پہنچائیں ناظرین ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا اپڈٹ سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے ملتے ہیں اسی طرح کی معلوماتی اور فائدہ من ویڈیو کے ساتھ آپ کے لئے آپ اپنے میز بان محمد ازر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ